رازدھانی لکھناؤ کے چوپٹیا ودود کاریالے میں کئی سالوں سے سنویدہ پر کارے کر رہے ہیں ویمل یادف کی موت ہو گئی موت کی خبر سنتے ہی ہڑکم مچ گیا بتایا جارہا ہے کہ اپنے کارے کے پرتیب بڑا ہی ذمہ دار تھا ڈیوٹی کے سمعے پر ہی ویمل یادف کی اچانک درد ہوا جس کو دیکھتے ہوئے اس کو ٹراما سینٹر لے جائے گیا جہاں پر ڈاکٹر نے اسے مرت گھوشٹ کر دیا موت کی خبر سنتے ہی بھیڑ جمع ہونے لگی وہیں سماجوادی پارٹی کے یوانیتہ منیشی آدف بھی وہاں پر پہنچ گئے ساتھی سیکڑوں ناغرک اور ادھکاریوں کو بلانے کی مانگ کرتے نظر آئے لیکن وہیں ادھکاریوں کو پہنچنے میں تین گھنٹے سے بھی زیادہ کا سمعہ لگ گیا جس کے بعد مرتک کے شریر کو چوپٹیا پاور ہاؤس لے جائے گیا جہاں پر مرتک کے پریوار کی سہیتہ ہے تو راشی مانگ گی گئی جس پر کوئی ٹھوس نرنے نہیں نکلتا ہوا دکھائی پڑا ادھکاریوں کا کہنا ہے ایجنسی کے تحت جو بھی سمبب ہوگا وہ مدد کی جائے گی آج جو درگٹنا پاور ہاؤس کے اندر ہوئی ہے اس پر بیمیت دھنراس ہم لوگوں کی جو ہے پانچ لاکھ درگٹنا آنسپارٹ ڈاکڈر پینڈی کا جو آدیس ہے اس کو یہ ادھکاری نہیں ماننے جبکہ اتنا دباؤ بنانے کے بعد ہم کہیں لکھئی دے دیجئے پور ہاؤس کے اندر اس کی مرت ہوئی وہ لکھنے کے تیار نہیں ہے پانچ لاکھ درگٹنا ہینلاب دے نہیں anatomy اتنا دباؤ بنانے کے بعد تب منہ لکھت دے رہے ہیں کہ پور ہاؤس کے اندر اس کی پلٹکے کی مرت ہوئی ہے اس دوران پانچ لاکھ gratuit ہے آنسپارٹ چیک دینے کے لئے لیکن ان کے اوپر کچھ برین ہے کچھ دباؤ ہیں اس لئے نہیں دے پا رہے ہیں اس لئے ان سے لکھویا جا رہا ہے کہ ہاں اس پارٹ پانچ ستاک روپے دیا جائے ان کو اور کار کے دوران اس کی مرتبت ہوئی جہ ترپاٹی ہمائن سیوگی فون لائن پر موجود ہیں جہ ایک بجلی کرمچاری کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں اب اس پورے معاملے کو لے کر آکروشت ہیں کرمچاری کے پریوار والے اور کئی طریقے کی مانگے کر رہے ہیں کیا کچھ اپڈیٹ دینا چاہیں گے جی ہی نا بلکل آپ کو بتانا چاہیں گے کہ 35 ورسی زیمل کمار یادو امبرگن نیوانسی تھا جو کی چوپٹیاں بجلی اپکیندر میں کارکٹر رہتا سامیدہ پر اور لگائتار کافی دنوں سے کار رہت تھا آپ کو بتاتے چلے کہ ان کے سرگی پتا بھی جو ہیں بجلی کرمچاری رہے تھے اور اس کے بعد کہیں کہیں سامیدہ پر یہ دیوٹی کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اور کل جس طریقے سے اس کی انڈیوٹی موت ہو گئی یہ ایک پریوارواروں کے لیے بہت ہی دکھ دائی کشت دائی رہا آپ کو بتاتے چلے جس سمیں وہ دیوٹی کر رہا تھا اسی وقت اس کے اچانک درد اٹھا جس کے کرنچاریوں نے ان کرنچاریوں نے لے کر اس کو ٹراما سینٹر گئے جہاں پر اس کی موت ہو گئی اس موت کے بعد لگاتار کافی ناغرک وہاں پہنچے اور آپ کو بتاتے ہیں ریشیسٹ اتھیت کے ساتھ تک کئی نیتا گھر بھی وہاں پہنچ گئے جیسے سماجوادی پارٹی کے منیس جادو نیتا پہنچ گئے بارٹی جنتا پارٹی سے سنیل سکلا جی پہنچ گئے انہیں کافی لوگ پہنچے اور وہاں پر کافی بھیڑ ہو گئی وہاں پر ایش ڈیو اور جے ای کو بلانے کی مانگ ہونے لگی لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ تین گھنٹے تک کوئی بھی ادھکاری پھون اٹھاتا وہ نظر نہیں آیا اس کے بعد مرتک کا پارٹی شریر کو لے کر یہ لوگ بجلی اپکیندر پہنچے اور وہاں پر دھانہ پردرسن کیا گیا لگاتار جس طریقے سے کہیں مانگ کی گئی کہ آخر وہ کار کر رہا تھا تو کہیں نہ کہیں اس کے جو پریوار ہے کیونکہ اس پریوار میں اس کی دیڑھ ورسی ایک بیٹی ہے اور اس کی پتنی ہے تو کہیں نہ کہیں جو اس کی پالن کے لیے یا اس کی دکھد اس گھٹنا پر کچھ نہ کچھ سنتوز جنک معاوضہ دینا چاہیے تو لگاتار مانگ کی گئی لیکن کسی طریقے سے ان کی مانگ پوری ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی تھی جب اسی کریم عجساسی عوینتہ سوری قوم نصرا سے بات کیا گیا کہ آخر پرجن کے پریوار والوں کو کچھ سانتی ہے کچھ سہائتہ پردان کی جائے تو ان کا ساتھ کہنا تھا کہ ایجنسی کے تحت کچھ نہ کچھ جو بھی مدد ہو پائے گی وہ مدد کی جائے گی آپ کو بتاتے چلے کہ پرجن کا یہاں تک آروپ ہے کہ وہ سمکہ پر کار کراتا سمکہ کا کار ہوتا ہے کسیڑی اٹھانا انکار لیکن اس سے کہیں نہ کہیں ان کاریوں کو ہٹا کر اس کو اپکے ان میں جو لگی گھاف تھی یا انکار تھے اس طرح کے کار کیے جارہے تھے تو کہیں نہ کہیں اس سے وہ پیڑی تھا اسی وجہ سے اس کو کہیں نہ کہیں درد اور پرجن والوں کا کہنا کہ اسی سے درد اٹھا اور اچانک اس کو اتکال لے جا کر یہاں پر اس کی مرت ہو گئی تو کہیں نہ کہیں پریوار والوں کے لیے جو کرمچاری تھا جس کی موت ہو گئی کیا اس کا پوسٹ موٹم نہیں ہوا ہے ابھی تک کیا موت کے کارین ابھی تک نہیں پتا چل پایا ہے نہیں جس طریقے سے وہاں پر پہنچے تراما سنٹر تب تک اسی موت ہو چکی تھی اس کے بعد وہاں سے اچانک بھیڑ بھاڑ ہو گئی کافی آکروسیت لوگ نظر آئے تو وہاں پر تراما سنٹر سے سیدھے اس کو وہاں پر اپکے اندر لے جایا گیا جہاں پر تدرسن ہوا اس کے بعد پریجن کو مرتک کا سریعت دے دیا گیا ہے جس کا آج کہیں نہ کہیں جس طریقے سے پوس مائٹم کے لیے واپس لے جایا گیا ہے دوپہر تک اس کو پوس مائٹم سے واپسی ملے گی تب ہی کہیں نہ کہیں ریپورٹ میں کلیر ہوگا کہ آخر کیا اس ریپورٹ میں نکل کے آ رہا ہے لیکن اگر ادھکاریوں کی بات کی جائے یا مہوجہ کی بات کی جائے اس پریوار کے لیے کہ کہیں نہ کہیں دکھت گھٹنا ہو اس پریوار کو کس طریقے سے آگے کا پالن پوسڑ ہوگا ایک یہ کنتہ کا وصع ہے کیونکہ چھوٹی سی بیٹی اور پتنی کا کس طریقے سے پالن پوسڑ ہوگا یہ کنتہ کا وصع ہے اس پر کہیں نہ کہیں سرکار کو دھیان دینا تھی تو وہ مہوجہ کے طور پر ابھی بھی اس کو کچھ نہیں پرابت ہوا ہے صرف افساسن پر افساسن ہی ملائیں تمام جانکاریوں کے لیے شکریہ آپ کا